اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ کوئی بھی کام ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے جس کام سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہو جو کام قرآن کے حدیث کے شریعت کے خلاف ہو اگر یہ ہمارا مزاج بن جائے گا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھیں بھئی یہ کام میرا شریعت کے دائرے میں ہے یا نہیں بس یہ مزاج بنالیں آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ فوراں ذہن میں خیال آنے چاہیے اچھا یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ کبھی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے اور فوراں اپنے علماء سے اپنے مفتیانے کے نام سے اپنے امام سے رجوع کریں ان سے معلوم کریں حضرت میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں آیا اس کا شریعی طریقہ مجھے بتا دیجئے اور اگر غلط ہے تو مجھے بتا دیجئے جب یہ مزاج آپ کا بن جائے گا پھوک پھوک کر قدم رکھنے کا مزاج بن جائے گا کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے آپ اس کو یہ فوراں ذہن میں بات آئے گی اب یہ من دیکھیں سماج معاشرہ پہلے دیکھیں یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے اگر شریعت کے مطابق ہے نبی کے فرمان کے مطابق ہے قرآن کے مطابق ہے صحابہ کے کردار اور صحابہ کی تعلیمات کے مطابق ہے اس کام کو کر لیں اور اگر وہ قرآن اور حدیث کے اور شریعت کے خلاف اس کام کو نہ کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائے گا بس بنیادی چیزیں دو آج کی پوری تقریر کا خلاصہ میں یہ کہہ رہا ہوں کام یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام قرآن اور حدیث کے خلاف تو نہیں ہے شریعت کے خلاف تو نہیں ہے اگر یہ مزاج آپ بنا لیں گے کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے آپ اس کی شریعی حیثیت کو معلوم کریں گے اگر جائز ہوگا تو آپ اس کام کو کر لیں گے اور ناجائز ہوگا تو اس کام کو نہیں کریں گے اسی چیز کا نام تقوی ہے اسی چیز کا نام پرہزگاری ہے اسی چیز کا نام خوف خدا ہے جب آپ کے اندر یہ آ جائے گا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا وعدہ کیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعَوَى کہ جس شخص نے اپنے آپ کو گناہوں سے اس لیے بچا لیا کہ اسے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے رب کے وہاں کھڑا ہونا ہے اپنے عمال کا جواب دینا ہے تو اس در کی وجہ سے وہ پھوک پھوک کر قدم رکھتا تھا پریزگاری کے ساتھ زندگی گزارتا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے جنت ہے جنت ہی ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ تمام حاضرین کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمال سالحہ کے توفیق دا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ ان الحمدللہ رب العالمین